رکشہ منتری راجنا سنگھ مانگلوار کو ایک سمارو سمپن نہ ہوا جس میں راجنا سنگھ کو رافیل سوپنے کی اپچھارکتہ پوری کی گئی بھارت کو رافیل ملنے سے دکشن ایشیا میں بھارت کا دب دبہ بڑھے گا پاکستان جیسے پڑوسی کے ناپا کی رادی پست ہوں گے اس موقع پر راجنا سنگھ نے کہا کہ آج بھارتی ویو سنہ کے لیے اتحاس ایک دن ہے بھارت میں آج ویجیہ دشویہ نے برائی پر اچھائی کی جیت کا دن ہے رافیل حسل کے نکباز راجنا سنگھ نے بھارتی پرمپرہ اور ویدی ادھان سے ششتر پوجہ کی اس دوران رکشہ منطری نے ویمان کے اگلے حصے پر کمکم کا تلق لگایا اور املی کا فول اور نائریل بھی رکھے پوجہ ویدی کے انصار ویمان کے ڈینے پر سنگھ نے رکشہ ستر باندھا رافیل کی ششتر پوجہ کے دوران بلی نجروں سے بچانے کے لیے دونوں پہیوں کے بیچ نیچے نبو بھی رکھا گیا اس کے بعد 68 سال کے راجنا سنگھ نے رافیل میں قریب 30 مرٹ تک اوڑان بھی بھری رافیل کے پچھلے حصے ہیں نا ٹیل پر آر بی جیرو جیرو من لکھا ہے یہ نئے واجسینہ ادھیاکچ ائر چیف مارشل آرکی ایس بھدوریا کے نام پر ہے انہوں نے رافیل قرار میں مہد بھونگ بھومی کا نبھائی تھی رافیل آر بی جیرو 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 من میں آدھے گھنٹے کی اوڑان بھرنے کے بعد رکھا منتر نے بھارت کے بڑھتے سینی پراکرم کا سندیش دیا انہوں نے کہا کہ رافیل کا ارث ہندی میں آندھی ہے اور انہوں نے امید ہے کہ یہ ویمان دشمن و خلاب اپنے نام کو چریرطارت کرے گا موسیقی